انٹرلنکڈ مارکیٹس جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اگریرین سوسائٹیز کو تو وہاں پہ جو مارکیٹس ہیں آپ کی دوز مارکیٹس آر ویری مچ انٹرلنکڈ کہ جو آپ کے پاس لینڈ لیبر انڈ کریڈڈ مارکیٹ ہے دو دیز مارکیٹس آر انٹرلنکڈ ان اگریرین سوسائٹیز اب اگر یہاں پہ ان ایفیشینسی ان ون مارکیٹ اگر اگزسٹ کرے گی اب اسٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ہم بات کریں مارکیٹ فار لینڈ اینڈ لیبر کی تو ایف دیر آر ایم بیلنسز ان دی لینڈ مارکیٹ تو دیز ایم بیلنسز ان دی لینڈ مارکیٹس لیڈس تو ایم بیلنسز ان لیبر مارکیٹ ہنج کیس طرح کی ایم بیلنسز ہیں کہ جب آپ لینڈ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ کہا دیر آر سمال اینڈ لارج لینڈ ہولڈنگز اب یہ جو آپ کے پاس سمال اینڈ لینڈ ہولڈنگز ہیں دیز آر بیسکلی لینڈیس اینڈ پیزنٹس کو آر سیلنگ دیر لیبر ٹو لینڈ لارڈز کہ لیبر مارکیٹ میں یہ جو لینڈیس پیپل ہیں آر دا آر ہو آر آر دا فارمڈرز ہو ایف سمال لینڈ ہولڈنگز دی آر بیسکلی پروائیڈنگ دیر لیبرز تو دی لینڈ لارڈز پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں مارکیٹ فار لینڈ اینڈ کریڈٹ کی تو جب ہم مارکیٹ فار لینڈ کی بات کرتے ہیں تو دین دیر آر لینڈ لارڈز اینڈ سمال فارمڈز اب یہ جو لینڈ لارڈز ہیں دیز لینڈ لارڈز آر آر سورس آف کریڈٹ فار سمال فارمڈز اور سمال فارمڈز یہاں پہ کیا ہے کہ سمال فارمڈز کا جو لیبر ہوگی یا جو وہ آوٹپٹ پروڈیوس کریں گے that is the collateral for landlords کے labor our output that is produced by small farmers یہ landlord ان سے obtain کریں گے against the credit that they have provided to the small farmers پھر اسی پیٹر میں میں بات کروں crop traders and crop producers کی تو جو آپ کے پاس crop traders ہے they are providing loans کہ جو آپ کے پاس 38 ہیں وہ آرتی کیا کر رہے ہیں they are providing loan to the farmer اور جب وہ farmer کو loan provide کرتے ہیں تو farmer اس کے against کیا کرے گا they will sell their output they will sell their output to the crop traders یہاں جو ان کا output ہوگا crop producers کا that is a collateral for crop traders جب ہم credit market کے interlinkages کی بات کرتے ہیں then there are usually five types of the credit market interlinkages جب ہم landlord lenders کی بات کریں گے تو landlord lenders کیا کریں گے against credit کہ they will provide credit in return of the provision of labor کہ جی ٹھیک ہے credit میں provide کر رہا ہوں but you have to provide me labor against the advanced amount of the loan اور یہاں پہ against advanced amount of the loan کیا ہوگا کہ it might be possible they are getting permanent labor in return in return of the loan that they provided to the small farmer پھر اسی پیٹرن پہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ landlord lenders کی بات کرو تو وہ کیا ہے they are transfer of rights over the profit of the land to the lenders کہ جو آپ کے پاس small farmers ہیں وہ اپنے rights of profit transfer کر دیں to the landlord lenders جب ہم اسی چیز کو discuss کریں with reference to trade lenders تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ against the credit they will return they will return procurement of the output کہ جو بھی وہ output produce کریں گے small farmers وہ آپ کے trade lenders کو procure کریں گے یہاں پہ کچھ ایسی situation بھی ہو سکتی ہے کہ against credit جو آپ کے پاس lenders ہیں they sell their output to trade lenders یہاں پہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ credit جو بھی انہوں نے provide کی ہے that credit is tight with the purchase of the imports from the lender کہ ٹھیک ہے تمہیں credit چاہیے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں لیکن یہ تمہیں میں دوں گا in the form of the purchase of input کہ جی مجھ سے seed لے جو fertilizer لے جو insecticides لے لو form implements لے لو تو یہ سب کیا ہیں کہ یہ form inputs ہیں that you need تو مجھ سے لے جاؤ تو یہ جو credit ہے آپ کہلو اس نے tie کر دیا with the purchase of imports from the lender اب یہاں پہ ہم نے interlinkages کو دیکھا ہے کہ there are five different interlinkages between the credit and between creditor and lender creditor میں ہم نے یہاں پہ بات کی about landlord lender کی about trade lenders کی لیکن ایک چیز آپ یہاں پہ observe کر سکتے ہو کہ in developing economies جو آپ کے پاس formal side of lending ہے that is lower as compared to informal lending یا یوں کہ لو کہ یہاں پہ mostly آپ کی lending ہے that is under informal lending sector اور پھر یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ